اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس اسلام علیکم دوستو ایک اور ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے جی ایس پی ٹی وی کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا جو بٹن ہے وہ دبا دیں تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں بروقت آپ تک پہنچ سکیں یہ ایک اور عمارت میں آیا وہاں چھوٹی سی عمارت ہے اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ہوتل بنایا ہوا تھا تو ایک تندور ہے جو کہ بڑا تلسمی ہے اور اس کو کیا کہتے کہ یہ وہ تندور ہے جس کے اندر خود بخود آگ لگ جاتی ہے جب ان کا یہاں پہ ہوتل بنا ہوا تھا تو خود بخود اس تندور کے اندر آگ لگ جاتی تھی اور ان کا خیال یہی ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں یہ وہ تندور ہے جی باقی چھوٹی سی عمارت ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں عمارت کی بات کی ہے اور کوئی نہ کوئی کام ہوا ہے عمارت کی بات کی ہے اور کوئی نہ کوئی کام ہوا ہے زہرے کسی بھی جگہ پہ آپ جاتے ہیں تو ان کو اچھا تو نہیں لگتا برا لگتا ہے مگر یہ ہے کہ ہم بھی پروگرام ہم نے کرنے ہوتے ہیں اور دکھانا ہوتا ہے آپ کو کیسی خوشبو ہے بھانگ یہاں پہ لگی ہوئی ہے زیادہ اور اس کی خوشبو ہے یہ دیکھیں اللہ حکم مزید کی بات ہے یہاں پہ ایک سیمنٹ کی بوری بھی پڑی ہوئی ہے اللہ حکم مزید کی بات ہے یہاں پہ ایک سیمنٹ کی بوری بھی پڑی ہوئی ہے کوئی ادھر اندر آ کے جرد نہیں کرتا چھوٹی سی جگہ پہ آنے کی اس ہوتل میں اور یہ دن بہ دن گرتی جا رہی ہے جیسے آندھی آتی ہے یا کوئی بارش آتی ہے تو یہ عمارت گر جاتی ہے اندر جانا خطرناک ہے برحال یہ ہے کہ چلو اسلام علیکم یہ دیکھیں جی یہ مجھے لگتا ہے کہ سیمنٹ کی بوری ہے یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور چھت پہ مسلسل ہی شور ہو رہا ہے اور یہ ٹھوڑا سا پرابلم ہے فون بند ہو جاتا ہے تو میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یہ گر سکتا ہے میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یہ گر سکتا ہے اے ابھی وہی کام ہو رہا تھا اللہ اکبر یہ لگتا ہے گرتی جاری امارت اوہ 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 اللہ اکبر یہ لگتا ہے گرتی جاری امارت اوہ 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 میرے سامنے ابھی یہ دیوار کا جو ٹکڑا ہے وہ گرہ ہے اوہ 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 پوری چھاتی آسی وہ دیکھیں یہ یہاں سے گری ہے امارت یہ پڑا ہویا جی رکھا میں گری نہ جائے اوپر رکھا میں گری نہ جائے اوپر دوسرا کمرہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ دوسرا روح میں یہ جو ہے مکمل طور پر گر چکا ہے اور وہ جو ہے کچھ کچھ بچا ہوئے بہت زیادہ سمیل ہے یہاں پہ یہ بھی لوکیشن جو ہے وہ روڈ کے ساتھ اور ٹرافک بھی چل رہی ہے یہاں پہ مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ جو ہجوم بالی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ رونک ہوتی ہے وہاں پہ ایسی وہاں پہ ایسی ایسی مخلوقات نہیں ہوتی مگر ادھر آہ تھوڑا سا چھت پہ کوشش کرتا ہوں جانے کی بھرحال ابھی تو آگ نہیں جلی ادھر آہ 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 کوشش کر رہا ہوں جی ہر اینگل سے آپ کو کم از کم یہ لوکیشن دکھا دوں پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ ٹیم کے ساتھ آئیں یا نہ آئیں یہ میرے پاؤں سے گر ہے پتھر کوئی سائن وائن نہیں ہے یہ ہے اس عمارت کی آہ صورتحال یہ ہے عمارت اور یہ آیا ہے کچھ اور یہ آیا ہے کچھ سمجھنے یہ آیا کی در سے ہے آہ یہ ہی ہے صورتحال جی اس جگہ کی یہ ساری جو کشمیر سائیڈ پہ لوکیشنیاں ہیں یہ جو جگہ ہے بالا کوٹ کچھ 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 موسیقی موسیقی جی دوستو اس لوکیشن کے حوالے سے بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ لوکیشن آپ کو کیسی لگی اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کے ساتھ یہاں پہ پرگرام کریں ہے تو چھوٹی سی جگہ ہے محنت کر کے آنا پڑے گا یہاں پہ اور پرگرام کرنے کے لیے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے اگر مکمل ٹیم کے ساتھ پرگرام کریں کچھ کلام پڑھیں کچھ حاضر کرنے کی کوشش کریں تو شاید کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے آ سکے کچھ ہم کیپچر کرنے میں کامیاب ہو جائیں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبا دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا انشاءاللہ ویلوکات ہوتی ہے کسی اور ویلوگ کے ساتھ جمعیرات کو کہتے ہیں کہ یہ تندور میں آگ ابھی بھی جلتی ہے تو کوشش کریں کہ جب ہم مکمل پرگرام کرنے آئیں ٹیم کے ساتھ مکمل ٹیم کے ساتھ تو جمعیرات کا دن ہی ہو اور اس وقت یہ ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی آگ جلتی ہے کچھ ایسی ایکٹیوٹی اس تندور پر ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کیپچر کریں اور آپ کی خدوت میں اس کو پیش کریں چھوٹے چھوٹے سائن ملے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بہت سارے سائنس چاہیے ہوتے ہیں اور دو میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکیں سب سے پہلے آپ کے پاس